بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی شامیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی جلدی بن کا تیار ہونے والی ریسپی ہے اور ہر دعوت میں یہ ریسپی جو ہےنا وہ بنائی جاتی ہے کافی ایسی جو ہےنا وہ مسئلے ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری شامیہ جو اچھی نہیں بنتی تو آج میں آپ کے ساتھ مٹن کے ساتھ شامی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اور بہت ہی مزیدار اور ریشے دار ہماری شامیہ بن کر ریڈی ہوں گی اور بلکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اس میں چکن ایٹ کیا ہے یا مٹن ایٹ کیا ہے تو چلیے جو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے جہنا تھوڑا سا آئل لیا ہے پریشر میں اس کے بعد یہاں پہ میں نے چاپ جہنا وہ گارلک ایٹ کر دیا ہے چھوٹا چھوٹا جہنا وہ میں نے اگرک کاٹ کی ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کو جہنا وہ سوتے کر لیں گے اچھا بہت زیادہ آئل آپ نے اس میں نہیں آئٹ کرنا آپ نے تقریبا تین سے چار تیبل سپون ایٹ کرنا ہے بہت زیادہ آئٹ نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ جہنا میں اچھے طریقے سے اس کو جہنا وہ مکس کروں گی اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین لونگ آئٹ کی ہیں ساتھ ہی ہم اس میں جہنا ایک چھوٹا دارچینی کا ٹکڑا اور دو بڑی لائچی ایٹ کر دیں گے ہم یہاں پر مٹن کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے کھڑے مسائلوں کا استعمال لازمی کرنا ہے اچھے طریقے سے ہم ان کو سوتے کر لیں گے ان کو کوئی کلر نہیں دینا ان کو جلا نہیں لینا نہیں تو ان کا فلیور جہنا بہت زیادہ آئے گا آپ نے ہلکا سا ان کو سوتے کر لینا ہے اس طریقے سے تین سے چار سیکنڈ لگیں گے آپ نے اچھے طریقے سے ان کو سوتے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس مٹن ہے اچھے طریقے سے واش کر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے مٹن تقریبا میرے پاس دیڑ پاؤ ہے ٹھیک ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے میرے پاس مٹن یہاں پر اچھے طریقے سے ہم اس کو جہنا وہ اس میں فرائی کریں گے کھڑے مسائلوں کے ساتھ اور ادھر کلسن کے جہنا وہ ہم نے ڈالا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کا کلر چینج ہونے تھا ہم اس کو جہنا وہ فرائی کریں گے اچھا یہاں پر ایک اور بات آپ چاہیں تو یہاں پر بون لیس جہنا وہ مٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہڈی والا اسعمال کیا ہے کیونکہ اس سے تھوڑا سا فلیور جہنا وہ اچھا آتا ہے اس کے بعد سپائسز کی باری آتی ہے جو اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون ون اینڈ آف ٹی سپون نمک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں جہنا اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ نمک جہنا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے بعد میں ہم اس میں جہنا اپنے باقی سپائسز ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کا کلر بھی حراب نہ ہو یہاں پر اچھے طریقے سے نمک ڈال کے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے لار مرچو کا پاوڈر ون ٹی سپون تھوڑی سے اس میں ہم حلدی ڈال دیں گے پاوڈر میں گرم مسالہ اٹ کر دیں گے بس یہ مسالے ہم نے اس میں اٹ کرنے بھی مسالوں کو گوشت کے ساتھ اچھے سے فرائے کرنے کے بعد پانی اٹ کر دیں گے یہاں پر آپ نے اس کی بنائی لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کو مٹن کے ساتھ ختم ہو جائے اگر آپ اس کی بھنائی یہاں پر نہیں کریں گے تو انڈ تک شامیوں میں آپ کے جانا اس کا فلیور گوش کر رہے گا سمیل رہے گی دال کو میں نے چار گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہاں پر میرے پاس دو کپ دال ہے اچھی طریقے سے دھو کر میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کا پانی نکال کر اس کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دال کو بھی ہم اچھے طریقے سے گوش کے ساتھ مکس کر لیں گے اچھے یہاں پر بہت زیادہ مکسنگ کے ہمیں ضرورت نہیں ہے بس ہم نے تھوڑا سا اس کو جانا مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جانا وہ کمبائن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو جانا پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے ڈال کے اگر آپ بہت زیادہ بھنائی کریں گے تو آپ کی دال جانا وہ ہارڈ ہو جائے گی اس لئے آپ نے تھوڑا سا اس کو جانا وہ مکس کرنا ہے لاز پر ہم اس میں جانا وہ پیاز ایٹ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے میں نے موٹے موٹے کاٹ کے اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں جانا وہ پانی ایٹ کر دیں گے جب آپ کی دال کو اور گوشت کو چاہیے یہاں پر میں نے چار گلاس جانا وہ پانی ایٹ کیا تھا اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم سے لو فلم پر پریشر لگا کر پدہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ کے گوشت کو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کو مکس کرنا ہے اور پانی ایڈ کر کے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کور کر کے پکنے کے لیے رکھ لینا ہے پندہ سے بیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے پندہ سے بیس منٹ جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں یہاں پر ہماری دال کا جو دیکھیں دال بھی ہماری اچھے طریقے سے گل گئی ہے اور ہمارا جو ہے نا وہ گوش بھی بہت اچھے جیسے گل گیا ہے 20 سے 25 منٹ یہاں پر مجھے لگے تھے آپ اپنے جو ہے نا وہ ڈال کے اور گوش کے حساب سے آپ اپنا جو ہے نا وہ ٹائم فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ابھی بھی تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہوگا وہ آپ نے جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے آپ نے ہائی فلیم کر کے اس کو اچھے طریقے سے یہاں پر ہی ڈرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ پر دیکھیں جیسے دال کا سارا پانی جاں نا وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے دال ہماری جو ہے نا وہ یک جان ہو گئی ہیں اس نے پرشا کر جو ہی نا وہ نیچے کا سرپس چھوڑ دیا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کا پانی جا نا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو جا نا ایک خلے سے بھرطن میں ایٹ کر دینا ہے اور اسی پوائنٹ پر اس کو گھوٹ دیجئے گا جو بھی آپ نے کرنا ہو تو اچھے طریقے سے یہاں پر ہو جائے گی آپ نے اس کو نکال کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے لاس پر ہم کچھ پائسز ایڈ کریں گے جس میں ہیں ایک انڈا ہری مرچے دو سے تین اور کالی مرچے کالی مرچے لاس پر اس لیے ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کا کالر تھوڑا سا ڈاک ہوتا ہے تو اگر آپ شروع میں یہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کے شامیوں کا کالر اچھا نہیں آئے گا آپ نے لاس پر اس کو ایڈ کرنا ہے انڈا آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اس میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اچھا آپ نے گبرانہ بلکل بھی نہیں ہے اس میں کچھے انڈے کی سمیل بلکل بھی نہیں آتی آپ نے ایک بار اس طریقے سے بنا کر ان کو ڈرائز ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہاں پر دیکھیں جی ساری چیزیں ایڈ کر کے اب ان کو ہم شیپ دے دیں گے اس پوائنٹ پر آپ ان کو شیپ دے کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیر مرنے کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ان کو اچھے طریقے سے شیپ دے کے ان کو فریز کر کے رکھ دیں اور جب آپ کندل کریں آپ ان کو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی ریشے دار ہو کتنی اچھی ہماری سوفٹ شامیہ بن کر ریڈی ہوئی ہے ساری ہم شیپ دے لیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اکثر لوگ اس کے فرائی کرنے بھی کافی گلتیاں کر لیتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی آج سارا طریقہ بتاؤں گے کہ آپ کس طرح شامیہ کو فرائی کر سکتے ہیں بینہ آنڈے کے اچھا یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات اگر آپ کو یہاں پر ابھی بھی لگے کہ آپ کا جو ہے نا بیٹر تھوڑا سا پتلا ہے یا اس میں تھوڑا سا مویشٹر زیادہ ہے ہماری شامیہ نہیں بن رہی ہے ٹوٹ رہی ہے تو آپ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا میدہ ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے نا اس میں بریڈ کمز جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان سے بھی آپ کی ٹکیوں کا جو ہے نا وہ مویشٹر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ میئرمنٹ بلکل پرفیکٹ تھی آپ اگر میئرمنٹ بلکل ٹھیک رکھیں گے تو آپ کی شامیہ بہت اچھی بنیں گی کوئی کسی بھی چیز کو ٹرائے کرنے سے پہلے جانا اس کی میئرمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ساری شامیہ اپنی بنا کر ریڈی کر لی ہے اب میں آپ کو اس کو فرائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اچھا اتنے سے ویٹر سے تقریباً میرے 30 سے 35 شامیہ بن کا تیار ہوئی تھی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے طوے پر جانا آئل ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جانا آئل کو تھوڑا سا گرم کریں گے اس کے بعد ہم اپنی شامیہ رکھ دیں گے اس کے اوپر اچھا آپ نے فوراں سے اس کو نہیں پلٹنا آپ نے ایک منٹ کا سٹے دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری سائٹ پر اس کو پلٹنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ایک سائٹ پر ہمارا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے پلٹ کر پکائیں گے اچھا آپ جب یہ تھوڑی سی ہو جائے نا کلر میں براؤن تو آپ اس کو جس طرح مرضی پلٹیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت زیادہ کرسپی بن کر ریڈی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت آسانی سے آپ ان کو پلٹ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ ہماری شامیہ بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اچھا ساری چیزیں ہماری پکی ہوئی تھیں آپ نے بس ان کو تھوڑا سا گولن براؤن دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی انڈے کے بغیر ہی بہت اچھی ہیں ہماری شامیہ جہانا وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہیں میں آپ کو ان کو سائف کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے بہت بہترین اور بہت مزیدار سے ریشے دار ہماری متن شامی کباب جہانا وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ ایک ایسی ڈیش ہے کہ جو بھگر میں دعوت ہو تو یہ ڈیش لازمی بنائی جاتی ہے اور اکثر اسی ڈیش میں ہم سے کافی غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے کنسپٹ آج کلیر ہو چکے ہوں گے یہ دیکھیں جی بہت مزیدار اور ریشے دار ہماری شامیہ کباب بند کر ریڈی ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ایک بار آپ نے ٹرائل لازمی کرنے ہیں ویڈیو اس پائنٹ پر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگے ہو تو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے پھر ملتے ہیں نئے ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ